اسلام علیکم میرا نام ہے محمد ابراہ اور اب میں آپ کو شروع کروانے جا رہا ہوں MS Office 2010 جس میں میں آپ کو تین ٹولز کرواؤں گا جس میں MS Word, MS Excel اور MS PowerPoint شامل ہیں اور اب میں سب سے پہلے آپ کو کراؤں گا MS Word 2010 MS Word 2010 آخر ہے کیا یہ کس لئے اسمال ہوتا ہے تو یہ MS Word یعنی Microsoft Word Microsoft Word is a tool of MS Office it is used for producing documents that include text, graphics, tables, cliparts, etc MS Word is widely used in offices for written communication the extension of MS Word file is .docs MS Word جو ہے یہ MS Office کا ایک tool ہے جو میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں یہ written communication کے لئے اسمال ہوتا ہے اس میں بہت سارے options سامنے ہیں جس میں آپ text بھی لکھ سکتے ہیں graphics بھی اپنا سکتے ہیں tables بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ click parts ہو گیا charts ہو گیا اس طرح کی بہت سارے tools شامل ہیں MS Word یہ زیادہ تر offices میں use ہوتا ہے education offices میں colleges میں universities میں اس کی extension جو ہے MS Word 2010 کی وہ ہے .docx اس سے جو پہلا office تھا یعنی office 23 اس کی تھی .doc اور جو latest ہیں ان کی آرہی ہیں .docx یہ تھی اس کی definition تو اب میں آپ کو MS Word 2010 اوپن کرنے کا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ MS Word کا ایکن موجود ہو تو آپ وہاں سے اوپن کر سکتے ہیں یہاں task bar میں ہو تو یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں یا یہ start menu پہ آپ کلک کریں یہاں پہ بھی آپ کو MS Word 2010 نظر آ جائے گا اب یہ دیکھیں W کا نشان یہ W کا نشان شو کرتا ہے کہ یہ آپ MS Word use یہ MS Word کا ایک ایک ایکن ہے ٹھیک ہوں کہ آپ یہاں سے بھی آپ اس کو ڈبل کلک کر کے MS Word 2010 اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں task bar اور یہاں start menu سے یا آپ search کر کے اوپن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پہ دو اوپس انسٹال ہیں Word 2016 اور Microsoft Word 2010 جو کہ میں اب آپ کو کروا رہا ہوں 1210 تو آپ یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک method ہے window plus r یعنی win plus r پریس کریں گے تو ایک ڈیالوک بوکس آجے کر رن کا تو آپ اس میں win word win word جو کہ اس کے user ڈی ہے یہ اس کو enter کر کے بھی آپ ok کر کے اس کو open کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہاں سے open کر کے دکھاتا ہوں تو یہ ہے اس کا انٹرفیس ms word 2010 کا تو اس میں جو سب سے اوپر والی بار ہے وہ ہے title bar title bar میں اس document کا نام اس کی کس ٹول میں کس انٹرفیس میں ہم کر رہی ہیں اس کا نام اس کے علاوہ close restore maximize کے option اور quick access tools bar کے option شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے نیچے ہے ribbon bar home ribbon file menu bar ribbon bar یا tab bar بھی ان کو بکا جاتا ہے تو آپ جو easy لگے آپ کو use کر سکتے ہیں ہر جگہ پہ مختلف نام سے ان کو بکا جاتا ہے tab bar یا menu bar mostly use کیا جاتا ہے تو اس کے جو right side پہ یہ دیکھیں ایک بار ہے scroll اس کی مدد سے ہم page کو اوپر نیچے کرتے ہیں اسے کہتے ہیں scroll bar اس کے جس area میں ہم لکھتے ہیں یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ میں نے ابھی پاکستان لکھا ہے اس area کو کہتے ہیں body area یا working area تو یہ جو body area یہ دیکھیں آپ کے font style کے ساتھ بھی body لکھا ہوا آگیا ہے ٹھیک ہوگیا اس کے علاوہ یہ جو اوپر آ رہا ہے یعنی یہ body area سے اوپر یہ جو scale سا بنہا ہوگا ہے اسے ruler کہتے ہیں ms world میں یہ ایک یہ horizontal اور یہ vertically رولر ہے جس میں چاروں سیڈ پہ مارجنز لگے ہو رہے ہیں اور یہ سب سے نیچے جو بار آپ کے جو ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں status bar اس کی مدد سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ نے جو document لکھا ہے اس میں کتنے words ہیں یا ms world میں کتنے پیج آپ نے لیئے ہمیں ہیں اور آپ انگلیش کونسی use کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ document views ہیں اور یہ zoom size ہے جس کی مدد سے آپ کم سے کم اس کا دس zoom size اور زیادہ سے زیادہ اس کا پانسو تک کر سکتے ہیں جو default ہے جس پہ رہ کے ہم نے کام کرنا ہے وہ ہے ہنڈرڈ تو یہ اس ms office میں ms word کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا تو کچھ بھی problem ہو یا مسئلہ ہو تو آپ کومنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں شکریہ موسیقی موسیقی